ککشیا دس کی ویژیان کی ورکسیٹ نمبر ٹونٹی فور ہے بچھو عمل آکسارک اور لون لیسن نمبر دو ہے دیکھیں آج اس میں سٹڈی کریں گے بچھو ورنجک چورن کے بارے میں ورنجک چورن ہے بینکنگ سوڈا ہے اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے دیکھیں ورنجک چورن کے عطوات بلیچنگ پاورڈر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے رسائنک ستر ہوتا ہے سی اے او سی ایلڈو کیلسیم اوکسی کلورائیڈ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے سوسک بوجھے ہوئے چونے سے پر کلورین کی کریا سے اس کو بنایا جاتا ہے تو سوسک بوجھا ہوا چونہ بچھو یہ سی اے او ایس ٹوائس اور کلورین کی اس کے اوپر کریا کروائی جاتی ہے جس کے کارن برنجک چورن کا نرمان ہوتا ہے سی اے او سی ایلڈو پلس ایس ٹو امیں پرات ہوتا ہے اس کے گھنے یا الکے پلے رنگ کا پاورڈر ہوتا ہے کلورین کی تکشن گند اس میں سے آتی ہے پانی میں یہ گھلنسیل ہوتا ہے پانی میں گھل جاتا آسانی سے اور کلورین کی اس میں تکشن گند آتی ہے کس کی گند آتی ہے بچھو کلورین کی خاص کر یہ کیوشن پوچھا جاتا ہے کس کی گند آتی ہے کلورین کی آتی ہے اس کا اوپیوگ دیکھئے اوپیوگ کیا ہے وستر اے ادیوگ میں سوتی ایم لینین کی ورنزن کے لئے اس کا پریوک کیا جاتا ہے کاغج کی فیکٹری میں لکڑی کی مجھے کے لئے کیا جاتا ہے کپڑوں میں ورنزن کے لئے ساپ کپڑوں کے ورنزن کے لئے کپڑوں کا رنگ اڑانے کے لئے اس کا پریوک کیا جاتا ہے کئی رسائنک ادھوگوں میں اپ چائے کے طور پر بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے رسائنک ادھوگ ہوتے ہیں کئی رسائن تیار کیا جاتا ہے اس میں اپ چائے کے طور پر اس کا پریوں کہہ جاتا ہے بینا پینے والا پانی کو روگانوں ناسک کے طور پر روگانوں کو نسٹ کرنے کے لیے اس کا پریوں کہہ جاتا ہے پینے والا پانی کو شد کرنے کے لیے اس کا پریوں کہہ جاتا ہے بچو بینکنگ سوڈا اور بینکنگ پاورڈر میں انتر دیکھئے کیا ہوتا ہے بینکنگ سوڈا سوڈیم ہائیڈوزن کاربونیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تارٹرک عمل کا مشرن ہوتا ہے ان دونوں کا مشرن ہوتا ہے جبکہ یہ خالی سوڈیوم ہائیڈوزن کاربونیٹ ہوتا ہے اس کا سکتر ہوتا ہے NHCO3 جدی NHCO3 میں تارٹرک عمل ملا دیا جائے تو بینکنگ پاورڈر بن جاتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ کوپیو کرے اس کا نرمان کیا جاتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ میں جل شیوٹو اور امونیا ان چیاروں کے شنگم سے یہ بنتا ہے NH4Cl اور NHCO3 صوڈیم ہائیڈروجن اور کاربونیٹ تو اچھا اس طرح سے اس کا نرمان ہوتا بینکنگ صوڈے کا اور بینکنگ پاورڈر بنایا جاتا ہے ٹارٹری کمل ملا کر کے جس کا پریوگ کیک بریڈ اٹیادی بنانے میں کیا جاتا ہے بینکنگ صوڈے کا اپیوگ دیکھیں کہاں کہاں ہوتا ہے بینکنگ پاورڈر کے نرمان میں انٹیسیڈ کے ایک سنگٹک کے روح میں انٹیسیڈ ہوتی ہے بچھو دوائی ہوتی ہے درد نیوارک دوائی جیسے پیٹ درد کی دوائی ہوتی ہے سوڈا مل اگنی سامک کے روح میں سوڈا مل اگنی سامک ہوتا ہے بچھو آگ بوجانے والا ینتر جس میں آگ بوجانے والے ینتر میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے خستہ پکوڑے بنانے میں بچھو پکوڑے اتیادی بنانے میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اور کھانے کو سگرتہ سے پکانے میں اس کی ساہتہ لی جاتی ہے جیسے بچوں چھولے بھگو دیے جاتے ہیں ان کے اندر یہ ڈالنے پر میٹھے سوڈے کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ڈال دیے جاتا ہے تو یہ ان کو گلانے میں ساہتہ کرتا ہے دھونے کا سوڈا دیکھی آگے اور آسانی ایک ستر ہوتا ہے Na2CO310H2 سوڈیوم کاربونیٹ ڈیکاہیڈریٹ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے تیار کیسے کیا جاتا ہے سوڈیوم کلورائیڈ بینکنگ سوڈا گرم کرنے پر سوڈیوم کلورائیڈ سے بینکنگ سوڈا گرم کرنے پر دیکھیں بچوں کیا کیا سوڈیوم آئیڈرزن کاربونیٹ سے اس کو پرابت کیا جاتا ہے سوڈیوم کاربونیٹ ہمیں پرابت ہو جاتا ہے اور سوڈیوم کاربونیٹ کے ہمیں ایک کرسٹل ہمیں اس میں پرابت ہوتے ہیں آردر تک رائی ہونے کے کارن وائیو سے نمی کو یہ افسوسیت کرتا ہے تو اینے ٹو شیو تھری ٹین ایسٹو دیکھیں کس طرح سے دس اڑوں اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں آگے یہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آردر تک گراہی ہوتا بچوں کیونکہ آردر تک نمی نمی کو گرین کر لیتا ترانت اس کا اپیو کہاں کہا جاتا ہے بوریکس ایک کانچ ہوتا ہے اس کے اتفادن میں بوریکس سب سے مضبوط کانچ ہوتا ہے ایسا کانچ جس کو گرم کرنے پر ٹوٹتا نہیں ہے لیبوریٹری کے جو لیب کے جو سائنس لیب ہوتی ہے بچوں اس کے جو برٹ وہ بنایا جاتے ہیں یوٹینسل وہ بوریکس سے بنایا جاتے ہیں کانچ سابون ادیوگ اور کاغ جدیوگ میں اس کا اپیو کہا جاتا ہے ساب سفائی کے لیے پریو کہا جاتا ہے جل کی ستھائی کٹھورتا کو دور کرنے کے لیے اس کا پریو کہا جاتا ہے تو بچوں اس کا پریو کر کے ڈیٹرزینٹ بھی بنایا جاتے ہیں جو کٹھور جل کے ساتھ جاگ اتپن کر دیتے ہیں تو یہ آسانی سے کٹھور جل کے ساتھ جاگ اتپن کر سکتا ہے بینکنگ سوڑا اور دھونے کا سوڑا اس کے رسانک نام اور ستر لکھئے نام اور ستر بینکنگ سوڑے کے دیکھیں یہ تو ہمارا دھونے کا سوڑا اور دھونے کا سوڑا کے رسانک ستر یہ ہے اور یہ اس کا نام ہے بچو اور اسی طرح سے بینکنگ سوڑا کا نام اور رسانک ستر اوپر ہے یہ نام اور ستر ہیں یہ یہاں سے آپ لکھیں گے دونوں کے اب دیکھئے کیسے نمبر دو ہے دونے کا سوڑے کا نرمان کس پرکار ہوتا ہے دونے کا سوڑا یہ اوپر دیا گیا بچو نرمان پر کریا لے گئے کیسے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہاں تک آپ لکھیں گے نرمان ویدی تک یہ تین پوائنٹ اور ایک اور ایک ابھی کریا اوپر والی بینکنگ سوڑا اور بینکنگ پاورڈر میں انتر بتائیے یہ اوپر انتر دیا گیا بچو یہ انتر دیا گیا دونوں میں تو یہ انتر آپ لکھیں گے یہ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کیسے نمبر تین ہم کر چکے ہیں کیسے نچار اس رسائنک پدارت کا نام اور ستر لکھے جو الکے پیلے رنگ کا ہوتا کلورین کی گند دیتا ہے اوپر ہم نے سٹڈی کریا تھا کیلسیم اوکسی کلورائیڈ یا پھر ویرنجک چونڑ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کیلسیم اوکسی کلورائیڈ اس کا ستر ہے سی او سی الٹو یہ نام ہے تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اس میں کلورین کی گند آتی ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہم نے سٹڈی کیا تھا اس میں ویرہ اس کے بعد دیکھیں کیسے نمبر پانچ ہے بچو جیوانوں کو ختم کرنے والا رسائنک پدار دونے کا شوڑا ہے کیا یہ کتھن صحیح ہے سپسٹ کی دیئے نہیں جو جیوانوں کو ختم کرنے والا جو رسائنک پدار تھا وہ ویرنزک چورن ہے دونے کا شوڑا سفائی دیوگ میں ساف سفائی کے لیے پریوت کیا جاتا ہے یا جل کی ستھائی کٹھوڑتا کے لیے پریوت کیا جاتا ہے غاصطوں میں روگانوں کو نشت کرنے کے لیے ویرنزک چورن کا پریوت کیا جاتا ہے پینے والے پانے کے لیے روگانوں ناشک کے روح میں اس کا پریوت کیا جاتا ہے تو بچو یہ تھی آپ کی سائنس کی ورکشی